بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کے جانب سے پاکستان پر مزید حملوں کے لیے خاص طور پر سی پیک کے جتنے روٹس ہیں ان پر حملے کے لیے سات سو اہم ترین جنگجیوں کو تیار کر لیا ہے مودی کی سربراہی میں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی تھی کہ جو سل اب چلتا ہے خاص طور پر بیر لے کے حوالے سے جو سی پیک کو متاثر کرنا ہے وہ بسیکلی مودی کی سربراہی میں چلتا ہے اس وقت قریباً ایک عرب ڈالر جی ہاں ایک عرب ڈالر یہ وہی ایک عرب ڈالر ہے جو پاکستان نے سعودیہ کو واپس کیا تھا یعنی اتنی بڑی رقم جو ہے وہ اس وقت مودی سرکار کی جانب سے مختص کر دی گئی ہے پاکستان پر حملوں کے لیے یعنی ایک عرب ڈالر کا تمام کا تمام کا پیکچ اس وقت بی ایل اے سے لے کر یہ تمام سات سو جنگجیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے اور یہ پاکستان میں انہوں نے داخل کروانے ہے اور کئی سب سے زیادہ جو پرابلم جگہ پر نظر آ رہی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ بھارتی کسان نے اس وقت اتنا زبردست دھرنا تیز اپنا کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھارت کے اندر خاص ہو اور فوجی جو سپلائی لائن ہے وہ متاثر ہو گئی ہے دیکھیں محول اور جو حالات چلے ہیں وہ جنگی ہیں مودی سرکار کو آلڈی پیغام دی دیا گیا ہے کہ سکھیاں سے نہیں اٹھنے والے ان لوگوں نے کام یہ کیا ہے سکھوں نے کہ جب حالیہ انہوں نے احتجاج کیا آپ کو یاد ہوگا مودی نے احتجاج کیا تھا کرونا کے خلاف چمچے مار کر پلیٹے مار کر برتن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکڑا کر سکھوں نے اسی طرح مودی کے خلاف احتجاج شروع کیا اور اس کی بیزتی کی ہے کیونکہ ایک پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں من کی بات مودی ہر تقریباً مہینے بعد یہ جا کر کرتا ہے اپنی قوم سے لیکن کسی طرح کا کوئی سلیشن نہیں نکلا کسان انتظار کر رہے تھے کہ قوم سے بات کرے گا اور یہ بات چید ہوگی انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اس کا بائیکارٹ کیا اور انہوں نے ٹول پلازا سے لے کر تمام خاص طور پر دھرنے ہر جگہ پر اتنے جاری کر دی ہے کہ بھارتی پنجاب اور ہریانہ کی جتنی مشرقی سرحدوں تک فوجی ٹرینیں جاتی ہیں انہوں نے فوجی کارگو ٹرینیں تمام کی تمام منصوب کر دی ہیں اور جنگ کی صورت نے ایمنیشن اور یہ تمام کی تمام چیزیں سمان فوج کو پہنچانا مشکل ہو چکا ہے یہ انڈیا کے لئے درد سر بن رہا ہے کہ اس وقت کسان بپھرنا شروع ہو گئے ہیں دیکھئے صورتحال ان کے لئے بڑی خطرناک ہے پلان یہ ہوا ہے کہ بھارت کی جانب سے چونکہ یہ پورے کے پورے علاقے بند ہو گئے ہیں سیل ہو چکے ہیں تو لہٰذا انہوں نے جو اگلہ حملہ کرنا ہے پاکستان پر وہ دو ہی طریقوں سے ہو سکتا ہے دیکھئے ایک تو سلیپر سیلز یہ نکالتے ہیں اندر سے سلیپر سیلز وہ ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے پاکستان کے اندر موجود ہو جس کو آپ کی آئی ایس آئی کے یا ایم آئی کے اطلاع پر یا فوج کے دوسرے اداروں جن کے ساتھ منسلی کام کر رہے ہیں مل کر وہ ان کی اطلاعات پر پوری طرح انٹیلیجس بیس آپریشن کیا جاتے اور الیمنیٹ کیا جاتا ہے پاکستان ہے جو افغان سیلز بار اس وقت لگائی ہے اس کے بعد یہ معاملہ کافی حد تک ہو چکے ہیں ختم لیکن یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکنے والا اب یہ دیکھنا ہے کہ حالیہ یہ جو حملے ہوئے ہیں یا تو یہ سلیپر سیلز پاکستان کے اندر سے ہیں یا ایران کی سائٹ سے آئے ہیں ایران سے بھی اس وقت بات چیز جاری ہے کہ کہیں آپ کی سائٹ سے نہیں آئے یا پاکستان کے اندر مودی اب جو سات سو حملہ ور تیار کر چکا ہے انہوں نے پوری طرح آپ سمجھجئے سات سو جو حملہ ور ہوتے ہیں یہ پوری جنگ کی ایک تیاری ہے فل سکیل جنگ ہے دوسری جانب اگر پاکستان کی فوج کی جانب سے کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو انڈیا کا کسانوں کا چونکہ احتجاج بڑے لیول پر ہے فوجی سپلائی لائن متاثر ہے ایسا نہیں ہے کہ عام روٹین کے اندر کوئی احتجاج چل رہا ہے فوج اس کو ہٹا دے یہاں پر اگر ایسی صورت حال ہوتی ہے تو فوج کسانوں پر چٹھائی کرے گی اور زائر سی بات ان کو بائی فورس طاقت کے ذریعے پیچھے کرنا پڑے گا کہ سپلائی لائن متاثر ہو رہی ہے یہ چیزیں آگے نہیں جاری تو اس کے لیے بیچ میں مضاحمت آئے گی کیونکہ اس دفعہ سکھ کسی صورت بھارت کا ساتھ نہیں دینے جارہا پاکستان کی جنگ کے لیے لہٰذا یہ پوری طرح تیاری ہے کہ انہوں نے اگر اس کے اوپر حملہ کیا تو ایک نئی شروعات ہو جائے گی اگلے کچھ عرصے کے اندر انہوں نے سات سو حملے آور کو بھیج کر پاکستان پر حملہ کروانا ہے کچھ سلیپر سلس آپ کو آڈیو سنوائی تھی وہ آڈیو کیا ہوتی ہے دیکھیں اس آڈیو کے بعد ہوتا ہی ہو ہے کہ انہوں نے وصول کرنے ہوتے ہیں پیسے پہلے یہ کسی ایک جگہ ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو وہ بنا کر بلوچستان کسی سائیڈ کے اوپر یہ بھیجتے ہیں انڈیانز کو وہ ویڈیو ان کے پاس رکھی جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور رقم وصول کرتے ہیں جب رقم وصول کرتے ہیں حملہ ہوتا ہے اس کے بعد ڈلی سرکار کی جانب سے یعنی مودی سرکار کی جانب سے ویڈیوز یہ آپ کو جتنے بی ایل اے کے نام سے ویڈیوز نظر آتی ہیں یہ اصل میں انڈیا کے جانب سے ریلیز کی جاتے ہیں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ یہ ریلیز کروائی جاتی ہے پیچھے سے لہٰذا اس صورتحال کے اندر انہوں نے جو حملہ ور تیار کی ہیں ان سب کی ویڈیوز پہلے سے بنا چکے ہیں اب ہوتا ہی ہو ہے کہ اکثر اوقات راہ حملہ کرواتا ہے بی ایل نے چونکہ اس کی بیک پیو پر سارا کچھ ان کے ساتھ معاملہ تا ہے راہ نے اس کو بیک کیا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھاڈ ڈائریکلی راہ خود حملہ کرواتا ہے اور صرف بی ایل اے کو رکھا ہوتا ہے ذمہ داری قبول کرنے کے لیے جس طرح ٹی ٹی پی چائنہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے دیکھیں چائنہ نے پاکستان کی فوج کو کہا ہے کہ آپ بی ایل اے کو کچھل دیں اب اس کے لیے چائنہ پاکستان کو دینے جا رہا ہے کچھ ایکوپنٹس یہ ایکوپنٹس جو ہوں گے وہ خاص طور پر جو بلوچی سانو سی پیک کے حوالے سے سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان میں استعمال کیا جائیں گے یہ ایڈوانس لیبل کے انٹیلیجنس معلومات دیں گے یہ دور دراز سے ان کو حملے کے لیے اور خاص طور پر آنے والے وقت میں آپ کو ہمارے جوانوں کے لیے کیونکہ اب ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کچھ خاص طور پر یہ چیزیں نظر رہیں گے جس میں بلٹ پروف اور دوسری چیزیں ہیں اور چائنہ اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو لیٹس ایکوپنٹ دیے جائیں جس سے اس پروکسی کا خاتمہ ہو دیکھیں پاکستان نے دنیا میں وہ کام کیا جو دنیا کے تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا ٹی ٹی پی جیسی پروکسی کو ختم کرنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا پاکستان نے اس کو الیمنیٹ کیا اب معاملہ کہاں جا رہا ہے اب یہاں پر شروع ہونے جا رہا ہے اصل کھیل چائنہ پاکستان کو دے رہا ہے ایکوپنٹس اس کے بعد وہ بلوچستان کے اندر سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے انٹیلیجنس لیول جو ہے وہ مزید بڑھ جائے دیکھیں ٹیکنیکل انٹیلیجنس اگر آپ کے پاس ہوتی ہے ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ تو آپ اچھی خاصی چڑھائی کر سکتے جیسے چائنہ کے پاس ٹیکنیکل انٹیلیجنس سی لڈاک کے حوالے سے ہیومن انٹیلیجنس پاکستان نے دی اور آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کس طرح قبضہ کر لیا یہ وہ اصل میں معاملات ہیں جس کو آگے لے کر چلنا ہے اور آنے والے وقت کے اندر پاکستان پوری طرح تیار ہے لیکن بحیثیت ایک قوم ہمیں بھی تیار رہنا پڑے گا ایک چیز یاد رکھئے گا مشرف سے لے کر امران خان تک آج تک ہماری جو پولیسی ہے وہ ڈیفینسیو ہے انڈیا افغانستان میں آ گیا اب یہ آ کر پوری طرح پاکستان پر حملہ آور گی یاد رکھے گئے جنگ جو مودی نے سٹرائک کرنا ہے وہ کس طرح ہے یہ اصل میں چاہیے رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے حملے کیا جائیں اتنے زیادہ حملے کیا جائیں کہ پاکستان غصے میں آ کر کوئی بھارت کے اوپر حملہ کرے یا نہ کرے ایون کہ پاکستان کو اکسایا جائے کہ کوئی حملہ کچھ کر دے اس کے بعد یہ سٹرائک کے لیے آ گیا آئیں گے لہٰذا آنے والے وقت کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا کیونکہ انٹیلیجنس جو معلومات اس وقت کہہ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے جنگ کا جو خطرہ ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں امریکہ اس وقت انڈیا کو پوری طرح بیک ایگریمنٹ کے بعد پاکستان کی سنسٹیف علاقوں کی انفرمیشن دے رہا ہے اور خاص طور پر یہ جو آپ کو بی ایل کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ امریکہ نے اس کو دہشت گردی کے لسٹ میں ڈال دیا یہ یاد رکھے گا یہ ایک پورا ڈراما ہوا کرتا ہے یہ صرف چائنہ کا پریشر تھا اور ڈالا چائنہ پاکستان کی فوج کو یہ کہہ چکا ہے کہ آپ اپنے جتنے جوانے خاص اور پر ان بلوچستان کے حوالے سے ان کو لیٹس دیکھیں بہت سارے معاملات اندر پاکستان پیچھے یہ جو پہاڑوں کے اندر سیکیورٹی ہوتی ہے یہ دنیا کی ڈیفکل ترین کام ہے دیکھیں امریکہ کیوں افغانستان کے اندر فیل ہو گیا آپ کے پاس دنیا کی جتنی مرضی بڑی ٹیکنالوجی ہو اہم ترین آپ کے پاس فوج ہو لیکن یہ پہاڑوں کے اندر جو معاملہ ہے یہ بڑا ڈیفکل ہوتا ہے یہاں پر آپ کے انٹیلیجنس معلومات رکھنا کہاں سے حملہ ہو رہا ہے کہاں سے لے کر جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے سو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اب کلیر ہوتی جارہے لیکن سات سو حملہ آور مودی نے تیار کی ہیں پاکستان پر حملے کے لیے اب صورتحال اگر مزید خراب ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے بھارت کے اوپر چڑھائی کرنے کے کیونکہ بھارت اس سے پیچھے نہیں ہٹنے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں